اسلام علیکم ناظرین ایم جاوید اقبال مرہوم کی کاوش شہر ایارزو راولپنڈی کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹیکسرا کے والے سے اور جس طرح اس کتاب کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے شہر ایارزو ایک ایسی کاوش تھی کہ جو کہ تاریخ کے طالب الموں کے لیے ایسے موتی تلاش کر کے لائے جو شہر کہیں اور سے ملنا ممکن نہ تھا تو تاریخ پتھوار میں بلخصوص جو ٹیکسرا کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے اور جیسے ایک قاوت ہے کہ کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ امارت بڑی شاندار تھی اس کتاب سے ہمیں شہر ایارزو سے یہ پتہ جلا کہ ٹیکسرا کے اوپر کیا گزرا تو دیکھتے ہیں اس کے صفحہ نمبر چوبیس پیج نمبر ٹرنٹی فور کے اوپر تاریخ پتھوار میں ٹیکسرا کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر ڈاکٹر ام جاوید اقبال مرہوم لکھتے ہیں بٹھوار میں شروع ادوار میں مختلف مذائب کے ماننے والے لوگ بستے تھے پہلے پہل دراور یہاں آباد تھے حضرت عام علیہ السلام کی اولاد السند یا الہند کو باپ کی وراست میں سے جہلم تک کا علاقہ ملا السند کے بیٹے کا نام الڈار بیان کیا گیا اور یہ لوگ دراور کہلائی پھر اس کے بعد آریا قوم تاریخ دانوں سے خطہ پتھوار کی خوشحالی کے جرچے سننے کے بعد دراوروں پر حاملہ آور ہوئی اور تہاں تباہوں پر برباد ہوئے ان میں سے اکثر و بیشتر تہہ دیکھ کر دی گئی اور بہت سن کو غلام بنا لیا گیا ایک خیال عام ہے کہ آریاوں کا اصل وطن جنوب مشرق ایشیا تھا ٹیکسلا کے مشہور واقعات کیا تھے تاریخ کی آنے آئینے میں ٹیکسلا کے اوپر کیا گزری اس کا عوال اس کتاب میں شیئر کیا گیا ہے ایک سو نوے قبل مسیح شاکہ بادشاہ مغز نے ٹیکسلا کو فتح کیا ایک سو نوے قبل مسیح ویمٹس وائی باختر کا پنجاب کو فتح کرنا اور ٹیکسلا کو اپنی سلطنت کا پائے تخت مقرر کرنا اور ٹیکسلا کے شہر بڑھ ماؤنٹ سے سرکب کو منتقل ہونا یہ ایک سو نوے قبل مسیح دو سو بتیس قبل مسیح اشوک کی وفات اور سلطنت موریہ کی زوال کا آغاز دو سو باسٹھ قبل مسیح شینشائی اشوک کا بدمت مذہب قبول کرنا دو سو چوہتر قبل مسیح شینشائی اشوک کی تخت نشانی دو سو چوہتر قبل مسیح شینشائی اشوک کی تخت نشینی دو سو اٹھانوے قبل مسیح چندر گپ موریہ کی وفات اور اس کے بیٹے بندر وسائع موریہ کی تخت نشینی بندر سار کی حکومت میں اس کے بیٹے اشوک کا ٹیکسلا میں نائبل سلطنت مقرر ہونا تین سو سترہ قبل مسیح چندر گپ بانی خاندان موریہ کا پنجاب کو فتح کرنا تین سو چھبیس قبل مسیح سکندر آزم کا ٹیکسلا کے فرما روا راجہ امبی سے حلب پر اطاعت لینا بہت ازاں راجہ پورس کو جیلم میں شکاست دینا پانچ سو اٹھارہ قبل مسیح دارے گشتہ صرف شاہ ایران کے زمانے میں ٹیکسلا کا سلطنت میں شامل ہونا اور انیس ایسوی پہلوی بادشاہ کندو فر کا ٹیکسلا کو فتح کرنا چالیس ایسوی کندو فر کے دربار میں تاس ہواری کا آنا چورتالیس ایسوی عبالیوس رئیس تیانہ کا ٹیکسلا میں آنا ساٹھ ایسوی کشان بادشاہ ویمکیٹ فائز کا وادی گندارہ اور مغربی پنجاب کو فتح کرنا اسی ایسوی ٹیکسلا کا شہر سرخب سے سرسک کو منتقل ہونا ایک سو اٹھائی ایسوی کنشک اول کی تخت نشینی ایک سو پچاس ایسوی کنشنک دون کی تخت نشینی دو سو دو ایسوی داسو دیو کی تخت نشینی دو سو تیس ایسوی باسو دیو کی وفات اور سلطنت کشان کا زوال چار سو ایسوی چینی سیاہ فائان کا ٹیکسلا آنا چار سو ساٹھ سے ستر ایسوی حملہ ور قوم سفید آن کی فوج کشی ٹیکسلا کی اکثر امارات کی بربادی چھ سو ایسوی چینی سیاہ ایون ساہم کا برسگیر میں آنا اس وقت ٹیکسلا جہاں اب بھی تباہی بربادی کے آثار ہیں سلطنت کشمیر کا ایک صوبہ بن چکا ہے چھ سو ایسو ایسو سے چھ سو پہنتاریس تک ٹیکسلا کے ساتھ کیا ہوا کیا گزری ٹیکسلا کے اوپر یہ عوال تاریخ کے آئینے میں شہرِ آرزو میں بیان کیے گئے ہیں اگلی نشیست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکھ راج جو تھا اس کی تفصیلات پٹھوار ریجن میں کیا تھی آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہم